اسلام علیکم دوستو میں سراج اور آپ دیکھ رہے ہیں سراجو لوگ تو آج اس ویڈیو میں بتانے آنا ہوں سعودی عرب کی دو اہم خبر ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہیں تو میں ایک ایک کر کے پڑھ کے سناتا ہوں ایک خبر یہ ہے کہ سعودی عرب ایرلینس کو یاتری ڈیٹا اونلین اوقلب کرانے کا نردیش دیا ہے سعودی عرب میں آنے والے کرونا وائرس پر ڈیٹا اکتر یعنی اگھٹھا کرنے کے لیے ایک اونلین پورٹل افتحفیت کیے ہے اور ایرلینوں کو بیدیشی یاتریوں کو پنجی کرت کرانے کے لیے کہا گیا ہے عرب نیوز کے مطابق بدھوار کو سعودی عرب کے جرنل آثورٹی آف سیویلیویشن نے کینگڈم میں کام کر رہی ایرلینس کو اس سمجھ میں جانکاری دی ہے بیان کے انصار آنلین پورٹل یاتریوں کو راج میں صوردہ پردان کرے گا اور آنے والے کی ڈیٹا کو ایک سعودی موبیل ایپ سے جوڑا جائے گا جو کرونا وائرس کے معاملوں پر نظر رکھتا ہے سعودی عرب نے بیس مائی کے بعد سے ان دیسوں میں سرکار دوارہ نامیت ہوتلوں میں بیدیسیوں کو سنگرودھک سے چھوٹ دی ہے جہاں انہیں کرونا وائرسین کا ٹیکہ لگایا گیا ہے یا جو پوری طرح سے کرونا فر ٹھیک ہو گئے ہیں سعودی پریاتن پردیکڑک کے انفار چھوٹ ان سبھی لوگوں کے لیے ہے جو راج میں رہتے ہیں فرکار اور بیوفائیک یاترہ کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو سعودی اور پروار سے ملنا چاہتے ہیں لیکن بیدیسی پریاتک کے لیے نہیں ہے سعودی پریاتن پردیکڑک کے مکھ کارکاری پہد حمید الدین نے رائٹر کو بتایا کہ راج جلد ہی بیدیسی پریاتک کے لیے کھلا ہوگا لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس سال نیڑلیں کب لیا جائے گا یعنی تاریخ نہیں بتائی ہے کہ کب ہوگا کھلے گا کب سے کھلے گا ایک خبر یہ تھی ایک خبر ہے دچڑے سے پراسیوں نے گھرے لیو دورے کیوں رد کر رہے ہیں تو اس میں بہت لوگوں سے پوچھا گیا ہے تو انہوں نے اپنا اپنا ہر ایک چیز بتایا کہ کس لیے رد کر رہے ہیں تو میں آپ کو پورا پڑھ کے سناتا ہوں یہ خبر کچھ لمبی ہوگی کیونکہ تین چار لوگوں کا اپنا ایک فجاؤ دیا ہے اس میں میں یہ ضروری سمجھ رہا ہوں کہ ہم پردیکش کے لیے بہت ضروری ہے جب اچھے اچھے لوگ جو کام کر رہے ہیں اچھے چی پوسٹ پر ہیں جو وہ رد کر رہے ہیں تو ہم کام کرنے والے بھی اپنا دیکھ بھال کے چلیں کہ گھر کا حالات کیسا ہے اس حساب سے چلنا پڑے گا تو میں پورا پڑھ کے سنا رہا ہوں سعودی ارم میں روزگار چاہنے والے دچڑی ایسے ای پروازیوں نے کرونا وائرس کے معاملے میں بردی کے کارن اپنے وطن لوٹنے کی اوزنائیوں کو رد کرنا شروع کر دیا ہے عرب نیوز کے حال یا سربے کے مطابق کچھ دیس ایسے ہیں جن کے لئے اڑان پر روپ نہیں ہے لیکن انہیں ڈر ہے کہ ان کے دیس میں کرونا وائرس کی دوسری یا تیسری لہر آنے کی استثیتی میں اڑان پر روپ لگ سکتی ہے بھارت کو پچھلے مہینے میں ایک بکٹ استثیتی سے سامنا کرنا پڑا تھا جب ایک ہی دن میں چار لاکھ سے ادھک لوگ کرونا سے سکرمیت ہو رہے تھے بھارت میں اب تک دو لاکھ ستر ہزار سے زیادہ کرونا وائرس سے موت ہو چکی ہے سہری اور گرامر چھتروں میں سامان روپ سے گھاتک سکن کرمن نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں ہیلتھ کیئر سسٹم چرمان آنے کے کاغار پر ہے بھارت میں اب تک کے چوبیس پوائنٹ چھے ملین سے ادھک معاملے سامنے آ چکی ہیں اور چھے مائی کو یک تالیس ہزار دو سو بافٹ سے ادھک نئے معاملے سامنے آنے کے بس ریکارڈ ٹوٹ گیا جیسے کی ہم جانتے ہیں کہ بھارت کوویڈ نینٹین کی دوسری لہر سے بری طرح پر بھارت تھا ہے اس لئے میں نے غرمیوں کی چھٹیوں کے لیے گھر جانے کا فیصلہ کیا کنگ سعود بس بدیالے میں اسوسیٹ پروفیسر کے روپ میں کام کرنے والے ایک بھارتی ڈاکٹر منجر ایچ صدیقی نے عرب نیوز کو بتایا کی اپنا ارادہ رد کر دیا ہے اور دیش میں رہنے پسند کرتے ہیں یعنی سعودی میں رہنا پسند کرتے ہیں میرا پروار یاترہ رد کرنے ہونے سے دکھی ہوگا کیونکہ میرے پروار کے ادھکان صدر رشتے دار اور دوست بھارت میں رہ رہے ہیں اور ہم انہیں بہت یاد کرتے ہیں کچھ لوگ نے کرونا مہاماری کے دوران اپنے کو کھو دیا ہے میری موسی کا بھی کرونا کے کارن ندھن ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ایک دن پوری دنیا اس مہاماری کے ڈر اور چنتہ سے باہر آ جائے گی ریاد میں سری لنکا ڈاکٹر کافیا اکتیار نے عرب نے اس کو بتایا کہ حال ہی میں سری لنکا میں کرونا کے معاملے بردی کو دیکھتے ہوئے کڑے پرتی بند پھر لگایا گئے ہیں کچھ سمائے کے لئے سکول بند کر دیا گئے ہیں اور پھر کھول دیا گیا ہے کچھ ہلاکوں میں لوگ ڈاؤن ہے اور پھر مہاماری کا آسنکہ فائل رہا ہے کفایہ اکتیار نے کہا کہ میں نے دو سال سری لنکا کے دھرتی پر پیر نہیں رکھا خاص طور پر اپنے سے دور رہنا اور جیون کے مہت پور کاری کرموں میں سامن نہ ہونے اب میرے لئے ایک مانسک بوجھ بنتا جا رہا ہے ڈاکٹر کفایہ نے کہا کہ اس کے علاوہ ہمارے پڑوسی دیش بھارت بھی بہت مشکلوں کا سامنہ کر رہا ہے جس میں ہم ان کے ساتھ نے میری مرد بھومی کو پوری طرح پربھاویت کیا ہے یہ بہت ہی ڈراؤنا اور ڈرانے والا ہے مرد بھومی میں میرے کئی رشتہ دار اور دوست ہیں میرے پتی اور میں پاکستان میں اپنے پروار سے ملنے کی اوجنا بنائی تھی لیکن ہمارے رشتہ دار نے ہمیں سلاح دی ہم پاکستان اور یاترہ کرنا کا ارادہ چھوڑ دیں میں اپنی بیٹی اور اس کے بچے کو برفوں سے نہیں دیکھا امرین فائز نے کہا میں اپنی بیٹی اور اس کی چھوٹی راج کماری سے روز بات کرتی ہوں میری بیٹی چاہتی تھی کہ عید کی چھٹیا اسے ملنے پاکستان جاؤں لیکن حال ہی میں کرونا وائرس کی لہر نے مجھے ڈرا دیا وہ اس مہاماری کا سکار ہونے کے ڈر سے یاترہ نہیں کرنا چاہتی ہے انہیں نے کہا کہ سعودی عرب دورہ بیس دیسوں کی اڑھان پر پرتی بند تھا کیونکہ پاکستان انہ میں سے ایک تھا گور طلب ہے کہ سعودی عرب کے کرونا وائرس کو پھلانے سے روکنے کے لیے اس سال تین فروری سے بیس دیسوں کی اڑھان نیلم بیت کر دی تھی پھائج نے کہا میں ایسے کئی پریوارے کو جانتی ہوں جو کرونا وائرس کے مدی نجر لگائے گئے یاترہ پرتی بند کارن پاکستان میں پسے ہوئے ہیں اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے ان کارنوں سے میں نے پتی نے اپنی یاترہ کو تب تک کے لیے اس تگیت کرنے کا فیصلہ کیا جب تک کہ اس تتی سممان نہیں ہو جاتی بنگلہ دیس کے جس ور چھت میں رہنے والے عبدال ستار نے کہا کہ ایسے سمیہ میں گھر یاترہ کرنا اچھا نہیں تھا جب COVID-19 کے معاملے پڑھ رہے تھے کرونا وائرس کا حالیہ پر کو پہلے سے کہیں آدھ گاہ تک لگتا ہے انہوں نے کہا میں نے گھر جانے کا اپنی یوز نارد کرنے کا حیصلہ کیا ہے تو میں نے یہ پڑھ کے اردو نیوز میں لکھا تھا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ